سابق صدر مملکت رفیق تارڈ کو سرکاری رہائش کا خالی کرنے کا نوٹیس وفاقی حکومت نے رفیق تارڈ کی مزید قیام کی درخواست مسترد کر دی اس حوالے سے مزید جانے گے فاروق بودلا سے جی فاروق بتائیے گا تفصیلات سابق صدر مملکت رفیق تارڈ کو سرکاری رہائش کا خالی کرنے کا نوٹیس وفاقی حکومت نے رفیق تارڈ کی مزید قیام کی حوالے سے جو رفیق تارڈ کی درخواست مسترد کر دیا ہے اور نیکمہ سرویسز اینڈ چینلر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے سابق صدر مملکت رفیق تارڈ کو چودہ روز میں جو سرکاری رہائش کا تھی وہ خالی کرنے کا نوٹیس جاری کیا ہے سوالے سے 12 اپل 2008 کو جی آر ون جو کہ حکومت میکمہ سرویسز کے انڈراتی ہے اس میں سرکاری رہاش کا علاق کی گئی تھی آجا فاروق یہ بھی بتائیے گا کتنے روز کی مولد دی گئی ہے گھر کو خالی کرنے کے لیے جی ان کو چودہ روز کی مولد دی گئی ہے اور چودہ روز کے بعد میکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈویسٹریشن نے احکامہ جاری کی چودہ روز کے بعد میکمہ سرکاری رہائش کو خالی کرتے ہیں جی آر ون میں اور چودہ روز گزر جیسے کے بعد ان سے گھر خالی کے باہدہ کی سوالے سے خصوصی احکامہ جاریتے گئے ہیں اور کیابنٹ ڈویسٹریشن نے رفیق تارک کی رہائش کا جو ہے اس میں وزید قیام کی درخواست مسکر ٹھیک ہے بہت چکریہ فاروق بودلاب کا